موسیقی میں چاہتا یہ ہے کہ نظامِ کوہن بدل ڈالوں مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں آؤ اور پیٹھو میری دنیا کے انسانوں یہ کام سب کا ہے دو چار دس کی بات نہیں حضرین محترم عاشقِ خوبصورت پروگرام باغِ گرام فیضانِ محبت گلو گلزار کا چمن مدرس اسلامی عربی قاسم علوم نورپر عرب کے زر احتمام منقض ہو رہا ہے وعظیم مدرسہ جس کی چہر دیواری کے اندر رہ کر مجھ عاسی کے اندر کچھ بولنے کا اور کچھ لبکشائی کرنے کا ایک ہنر اور کچھ الفاظ سیکھیں وعظیم شخصیت میرے مصفق میرے مربی استاذ الاساتدہ قاری عبد الحفیظ صاحب دامت برکاتہ ام العلیہ حضرت والا کی محنت رنگ لا رہی ہے مندرسہ تعلیمی اعتبار سے ہی نہیں تعمیری اعتبار سے بھی کافی ترقی کی جانب کا مزن ہے تقریباً اثر کے بعد سے لے کر اب تک بچوں کا پروگرام سنا دل خوش ہوا دل باغباً ہو گیا قرآن مقدس کی تلاوت اور ناتِ نبی مقالمات تقاریر بچوں نے بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے پروگرام پیش کیے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف بچوں ہی کی محنت نہیں بلکہ مندرسے کی اساتیدہ مندرسے کی ذمہ دار اور ہر اس شخص کی محنت ہے جو مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے مدرسے کا تعاون پیش کرتا ہے ہر اس شخص کی محنت یا کوئی انتظار عرصہ وصلے سے ہم آغوش ہیں کہ جن مبارک سات علمہات کے ہم پر سبری سے مشتاق و منتظر تھے وہ اپنی تمام ترنگی لیوں چلوہ باری و سمیت سایا فگن ہے حاضرین آج کی خوبصورت رات موسمِ بہار کی خوش رنگ لہ لہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ اپنے اپنے سینوں کے اندر جذبہِ دوقِ عدب لیے اس بزمِ شاہین میں تشریف لانا آپ تمام حضرات کو مبارک بادی اور آپ مبارک بادی کے مستحق بھی ہیں کہ قاری اکتر حفیظ صاحب کی نادوہ دعوت پر آپ نے لبائی کہا حاضری کا ثبوت پیش کیا آپ تمام حضرات ممنون و مشکور ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس ٹیج پر علماء کا جنبِ غفیر اس ٹیج کو رونک پخش رہا ہے قاری محمد آدل صاحب جو تارہ برکی سرزمی سے چل کر ایک جنگل کی وادی پار کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اسی طرح مولانا فخر الدین صاحب استاز شعبہ عربی مدرسہ فخرم گامولی قاری محمد آفاق صاحب استاز شعبہ حفی مدرسہ اسلامی عربیہ قاسم علم جیل آباد قاری محمد شہباز صاحب راجستان کی سرزمی سے چلے اور اس مدرسے کی محبت میں ایک طویل سفر تے کرتے ہوئے اس ادارے کے اس پروگرام کے اندر چار چاند لگائے وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آئیے حادرین قبل اس کے کہ قرآن مقدس کی تلاوت سے ہجلس کا آغاز کر لیں کوئی بھی جلسہ کوئی بھی کانفرنس کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا چاہتی ہے ہم چاہتے یہ ہیں کسی عظیم شخصیت کے سپورت اس عظیم پروگرام کے صدارت کر دے وہ عظیم شخصیت کے جن کی صلاحیت و مہارت کی خشبو سے اس چمنستان علم و فن کی ہر کیاری معطر ہے وہ عظیم شخصیت جسے عاشق قرآن سے نام سے جانا جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا ہنر جس کے اندر موجود ہے بڑے بڑے مدررسین جس سے قرآن کریم اور قائدہ پڑھانے کی ترتیم معلوم کیا کرتے ہیں یہ نام کسی اور کا نہیں استاد الاساتدہ قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العلیہ کا ہے جو صدر المدررسین ہے مدرسہ اسلامی عربیہ فخر لنگاملی